کئی بار ہوتا ہے کہ ہم جوز جوش میں باتیں بہت بڑی بڑی کر جاتے ہیں لیکن جب بعد ہمیں ایکچول ریالیٹی ہم کو ہٹ کرتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی صاحب لگ چکے ہیں ایسا ہی حال اس سمیں مالدیوز کا ہے ران مندری مودی نے لکشدیف میں جا کر کچھ تصویریں کیا کچھا لیں ایک دیش کی اکنومی ایسی نیچے آگئی کہ اب وہاں کا ایکس پریسیڈنٹ بھی یہ بول رہا ہے کہ بھارت ہمیں ماف کرے کیونکہ بھارت کے بائی کارٹ کے قارن ہمارے دیش کی ارتوستہ پوری طرح سے ہل چکے اور وہاں کے موجودہ پریسیڈنٹ مہجو کی جو چین پریم کی زد ہے اس نے کہیں نہ کہیں مالدیوز کو اس کنڈیشن میں پہنچا دیا ہے کہ اب وہ نہ گھر کا رہ جائے گا نہ گھاٹ کا رہ جائے گا ملٹری پہ فوکس اس کا بڑھ چکا ہے کیونکہ چائنہ اس کی بھرسک مدد کر رہا ہے لیکن اس میں چائنہ کا خود کا ہی بہت بڑا موٹیو جڑا ہوا ہے ایسے میں مالدیوز صرف اپنا نقصان پر نقصان کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں دلاصل مالدیوز کے پور راشتپتی محمد ناشید نے بائی کارٹ کو لے کر اب پریشانی جتائی ہے چنتہ جتائی ہے اور کہا ہے کہ اس سے دیش کے پریٹن پر اثر پڑ رہا ہے محمد ناشید نے مالدیوز کے لوگوں کی اور سے بھارتیوں سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارتی پریٹک ان کے دیش میں آتے رہے بھارت اور مالدیوز کے بیچ میں راجنائی کے بیواد ہوئے سے بھی کافی قرآنہ ہم سبھی جانتے ہیں اور انہی سب کے بیچ میں مالدیوز کے پور راشتپتی محمد ناشید نے مالدیوز پر بھارت کے بہشکار کے آہوان کے بارے میں کافی بڑی چنتہ جتائی انہوں نے کہا کہ اس کا ان کے دیش کے پریٹن کے شہتر میں بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے انہوں نے مالدیوز کے لوگوں کی وعر سے معافی بھی مانگی بتا دیں کہ ناشید اس وقت دراصل بھارت میں ہی ہیں انہوں نے دونوں دیشوں کے بیچ تناہ کے بارے میں میڈیا سے بات کری اور کہا کہ مالدیوز کے لوگوں کو معاف کرنا میڈیا باتچیت میں انہوں نے کہا کہ بہشکار نے مالدیوز پر بہت برا پرماؤں ڈالا ہے اور وہ باد سفر میں اس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہے ان کا کہنا ہے کہ مالدیوز کے لوگوں کو اس کا کھیر ہے سماچار ایجنسی اینائی کی جو ریپولٹ آئی ہے اس کے مطابق پور راشپتی نے میڈیا سے باتچیت کی دوران کہا کہ میں اپنی چھٹیوں پر مال دیو آؤں گا اور ہمارے عادتے میں کوئی بھی بدلاب نہیں ہوگا پور راشپتی نے حالی پرہان مندر انمودی سے بھی ملاقات کے لیے کہا کہ میں کل رات پرہان مندری سے ملا پی ایم مودی نے ہم سبی کو شب کامنائے دی میں پی ایم نریندر مودی کا بہت بڑا سمرتک ہوں اور میں پرہان مندر انمودی کو شب کامنائے بھی دیتا ہوں انہوں نے بائیکارٹ کے لیے ذمہ دار لوگوں کو ہٹانے میں ورطمان راشپتی دورہ کی گئی ترنت کاروائی کی بھی سرانہ کری پور راشپتی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان معاملوں کو سلجھایا جانا چاہیے اور ہمیں راستہ ودل کر اپنے سامان نے رشتے کی اور لوٹنا چاہیے ایتے ایسے کہ سمندوں پر بھی ویچار کرتے ہوئے نشید نے پچھلی چنوٹیوں کے دوران تو آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے کیا کیا انہوں نے اپنی باہیں نہیں موڑی انہوں نے طاقت کا پرنشن نہیں کیا لیکن مالدیو کی سرکار نے بس اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے آئی اس پر بات کرتے ہیں نشید نے راشپتی محمد مہجیو سے ڈانیر اڑان اور ہیلیکاپٹروں پر باتچیت بند کرنے کا بھی آگرہ کیا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ درباگے پورن ہیں کہ راشپتی مہجیو نے یہ باتیں کریں میں انہوں نے فون کروں گا کہ کرپیا ڈانیر اڑان اور ہیلیکاپٹروں پر باتوں کو روکیں چائنا کی سپورٹ والے نیتا کے روپ میں دیکھے جانے والے مہجیو نے نومبر میں راشپتی کے روپ میں کاریبھار سمالنے کے بعد کہا تھا کہ وہ اپنے دیش سے سبھی بھارتی سینے کرمیوں کو نشکست کرنے کے اپنے چنوئی وعدے کو نمائیں گے یقین یہ بھائی صاحب صرف اتنا ہی نہیں کر کے آئے ہیں یہ بھائی صاحب انڈیا آؤٹ کیمپین کو رن کر کے بھی آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مالدیج میں صرف ایک یا دو انسان ایسے ہیں اور بسی بات ہے کئی سارے لوگ ہیں جو کہ وہاں پر انڈیا آؤٹ کیمپین کو سپورٹ کر رہے تھے اور اسی لیے مہجیو کتنی بڑی جیت بھی ہو پائیں ولنہ ایسا تو ہے نہیں کہ لوگ غلط آدمی کو پہچان نہ سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے خیر جو بھی ہو مالدیج کو بھی اب سمجھ میں آئی جو کہا ہوگا کہ بھائی اس نے کہاں پر غلط جگہ پر ہاتھ ڈالا ہے کیا کہنا آپ لوگ آج بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر میرے سنوی فلالت نہیں جائے ہم جائے بھائی